یہ دنیا اور یہ کائنات عجیب و غریب چیزوں سے بھری پڑی ہے جن کے بارے میں انسان ابھی تک جاننے سے کاثر ہے آئی دن سائنسطان، ریسرچر اور ماہرہ سارے قدیمہ مختلف چیزوں کی دریافت میں لگے رہتے ہیں آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسی ہی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے کہ آج کی اس ویڈیو کا آغاز دیا جائے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آئیے تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں نمبر ایک نازکا لائنز جی ناظرین نازکا لائنز امریکہ کے مہروی سہرہ میں موجود وہ پورے سرار لکی رہے ہیں جن کا خالق آج تک ہمیں نہیں مارد ایک اندازے کے مطابق یہ لائنز چار سو سے چھ سو پچاس اس ویڈیو کے درمیانی عرضے میں بنائی گئے اگر آپ ان کو دیکھیں انہیں مختلف طرح کے پرندے بچھلیاں اور آدمی کی اشکال دکھائی رہیں گے لیکن آپ ان لائنز کو صرف اور صرف جہاز یا پھر ڈرون کی مدد سے ہی دیکھ سکتے ہیں ان لائنز کا خالق کون تھا اور ان کے مقاصد کیا تھے یہ چیز آج بھی ایک معموہ ہے نمبر دو بلڈ فالس دراصل انٹارکٹکا میں موجود یہ ایک گلیشئر ہے جس میں خون کی طرح کا پانی بہتا ہے کافی اٹسے سے اس کے سرخ ہونے کی وجہ ایک معموہ نہیں ہوئی تھی شروع شروع میں سائنسانوں کا خیال تھا کہ اس کا یہ رنگ اس میں موجود ایک الجی کی وجہ سے ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر آئرن تصیر مقدار میں موجود ہے جو کہ اس کو سرخ رنگ دیتا ہے دراصل ہمارے خون میں موجود ہموگلوبن کے اندر بھی آئرن موجود ہوتا ہے جو کہ اس کو سرخ رنگ دیتا ہے نمبر تین ڈیزرٹ روز اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گلاب کی کوئی قسم ہے تو آپ بلکل خلط سمجھ رہے ہیں گلاب کے پھول جیسے دکھنے والی یہ چیز نہ ہی کسی انسان کی تخلیق کرتا ہے بلکہ یہ سہارا کے سہرہ میں بننے والا ایک ایسا شہکار ہے جسے قدرت نے بنایا ہے سائنسدانوں کے مطابق جب سہرہ میں بارش ہوتی ہے تو پانی ریت کے اندر رس جاتا ہے جو کہ بعد میں گلاب کے پھول جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے جب سہرہ میں اس طرح کے بہت سے پھول اکٹھی ہو جاتے ہیں تو وہ ایک گلدستے کے ایسے مناظر پیش کرتے ہیں پرانے وقتوں کے لوگ اس جگہ کو پلرز آف ڈیویل اور کولمز آف ڈیویل کے نام سے پکارتے ہیں دراصل یہ آتش فشاں پتھر ہیں ویسے تو دنیا کے مختلف اسم میں اس طرح کے پتھر موجود ہیں لیکن سب سے مشہور بسالڈ لاوہ فلو نامی پتھر شمالی آئر لیم میں موجود ہیں جو کہ دکھنے میں کسی مصنوعی سٹرکچر جیسے لگتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق اس طرح کے پتھروں کے پتھر ہزاروں بلکہ لاکھوں سال لگ جاتے ہیں مرموریشن دراصل پرندوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ کو کہا جاتا ہے جس میں ہزاروں کی تداد میں موجود پرندے اکٹھے اڑ رہے ہوتے ہیں ہزاروں کی تداد میں ہونے کے باوجود بھی یہ گوسرے سے نہیں دکھراتے جب اتنی زیادہ تداد میں پرندے اسوان پر اڑتے ہیں تو ایک آسیب کی طرح کے مناظر پیش کرتے ہیں اکثر اوقات یہ کسانوں کی فصلوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر یہ کسی جہاز سے ٹکرا جائیں تو اس کی مکمل تباہی کا باعث بنتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا مزید اس طرح کی معلومات ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے